موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا و سلام علی عبادہ اللہی نستفا مہترم ناظرین اکرام درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ تور سورہ نمبر باون مکمل ہے جس کے اندر انچاس آیتیں ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وطور قسم ہے تور پہاڑ کی وکتاب مستور اور ایک کتاب کی قسم جو لکھی ہوئی ہے فی رق منشور کھلے کاغذ میں والبیت المعمور اور بیت معمور کی قسم والسقف المرفوع اور اونچی چھت کی قسم والبحر المسجور اور بھڑکائے ہوئے سمندر کی قسم ان عذاب رب کا لواقع بے شک آپ کے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے ما لہو من دعفع اسے کوئی روکنے والا نہیں یوم تمور السماع مورا وہ واقع ہوگا جس دن آسمان زور سے حرکت کرنے لگے گا وَتَصِيرُ الْجِبَالُ سَيْرَا اور پہاڑ تیزی سے چلنے لگ جائیں گے فَوَيْلُ يُوْمَ اِذِلِّ الْمُكَذِّبِينَ چنانچہ اس دن جھٹلانے والوں کے لئے تباہی ہے الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْزٍ يَلْعَبُونَ جو مشغلے میں پڑے کھیل تماشا کر رہے ہیں يَوْمَ يُدَعْعُونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعْعَا جس دن انہیں نہایت سختی سے دھکے دے کر جہنم کی آگ کی طرف دھکے لا جائے گا ہَذِهِ النَّارُ اللَّتِ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ کہا جائے گا یہی ہے وہ آگ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے اَفَصِحْرٌ حَذَا أَمَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ کیا پھر یہ جادو ہے یا تم دیکھتے ہی نہیں اِسْلَوْهَا فَاسْبِرُوا اَوْ لَا تَسْبِرُوا تم اس جہنم میں داخل ہو جاؤ اب تم صبر کرو یا صبر نہ کرو تمہارے لئے برابر ہے تمہیں تو بس اسی کی سزا دی جائے گی جو تم عمل کرتے تھے وہ ان چیزوں سے لطف اٹھا رہے ہوں گے جو ان کے رب نے انہیں دیا ہے اور ان کے رب نے انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لیا قُلُوا وَشْرَبُوا هَنِیَاً بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ انہیں کہا جائے گا خوب مزے سے کھاؤ اور پیو ان عامال کے بدلے جو تم کیا کرتے تھے مُتَّقِئِنَ عَلَى سُرُرِ مَصْفُوفَةَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورِ نِعِينَ جبکہ وہ باہم برابر بچے ہوئے تختوں پر تقیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور ہم ان کی شادی ہورئین سے کر دیں گے وَالَّذِينَ آمُنُوا وَاتَّبْعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِمَانٍ اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی تو ہم ان کی اولاد کو جنت میں ان سے ملا دیں گے اور ہم ان کے عمل میں سے کچھ بھی کم نہیں کریں گے ہر شخص اس کے عوض سے جو اس نے کمایا ہے گروی ہے وَعَمْدَذْنَاهُمْ بِفَاقِحَتِمْ وَلَحْمِمْ مِمَّا يَشْتَهُونَ اور وہ جو چاہیں گے ان میں سے ہم انہیں ہر طرح سے پھل اور گوشت وافر مقدار میں دیں گے وَعَمْدَذْنَاهُمْ وَلَا تَعْثِيمُ وہاں وہ شراب کے چھلکتے جام ایک دوسرے سے جھپٹ رہے ہوں گے ان میں نہ بےہدگی ہوگی اور نہ گناہ کا کام وَيَطُوفُ عَلِهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَعَنَّهُمْ لُؤْلُؤُمْ مَقْنُونَ اور ان کی خدمت کے لیے ان کے آس پاس نہ عمر لڑکے فر رہے ہوں گے ایسے حسین جیسے وہ چھپا کر رکھے گئے موتی ہیں وَاَقْوَلَ بَعْذُهُمْ عَلَابْعَذِينَ يَتَسَاءَلُونَ اور وہ اہل جنت ایک دوسرے کی طرح متوجہ ہو کر باہم حال چال پوچھیں گے قَالُوْ اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ وہ کہیں گے بلا شبہ ہم اس سے پہلے اپنے اہل وعیال میں اللہ سے ڈرا کرتے تھے فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَ عَذَابَ السَّمُومِ پھر اللہ نے ہم پر احسان کیا اور اس نے ہمیں جھلسہ دینے والی لو کے عذاب سے بچا لیا اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهِ اِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمِ بلا شبہ ہم پہلے ہی اس اللہ کو پکارا کرتے تھے بے شک وہی خوب احسان کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا مَجْنُونَ تو اے نبی آپ نصیحت کرتے رہے آپ اپنے رب کے فضل سے نہ تکاہینے نہ دیوانے اَمْ يَقُولُونَ شَاعِرُونَ تَرَبَّسُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونَ کیا وہ کافر کہتے ہیں یہ نبی شاعر ہے اور ہم اس کے بارے میں حوادث زمانہ یعنی موت کا انتظار کر رہے ہیں قُلْ تَرَبَّسُوا فَإِنِّي مَعْكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّسِينَ کہہ دیجئے تم انتظار کرو یقیناً میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں اَمْ تَعْمُرُهُمْ أَحْلَمُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ تَاهُونَ کیا ان کی عقلیں انہیں یہ سبق دیتی ہیں یا پھر وہ لوگ ہی سرکش ہیں اَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّ لَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے خودی یہ قرآن گڑھا بلکہ وہ ایمان نہیں لاتے فَلِيَاتُوا بِحَدِيثِ مِسْلِهِ انْكَانُوا صَادِقِينَ پھر انہیں چاہیے کہ اس قرآن جیسی ایک بات لے کر آئیں اگر وہ سچے ہیں اَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْنَ اَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ کیا وہ بغیر کسی شئے کے پیدا کیے گئے ہیں یا وہی خود اپنے آپ خالق ہیں اَمْ خَلَقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُؤْقِنُونَ کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا بلکہ وہ یقین نہیں رکھتے اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ اَمْ هُمُ الْمُسَيْتِرُونَ کیا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں یا وہ ان پر محافظ نگران ہیں اَمْ لَهُمْ سُلَّمُ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلِيَاتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانِ مُبِينَ کیا ان کے لیے کوئی سیڑی ہے کہ وہ اس کے ذریعے سے چڑھ کر آسمان کی باتیں سن لیتے ہیں پھر چاہیے کہ ان کا سننے والا کوئی واضح دلیل لے کر آئے اَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ کیا اس اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے اَمْ تَسَلُهُمْ عَجْرًا فَهُمْ مِمْ مَغْرَ مِمْ مُثْقَلُونَ کیا آپ ان سے کوئی عجر مانگتے ہیں کہ وہ اس کے تاوان سے بوجھ تلے دب گئے ہیں اَمْ عِنْدَهُمْ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ یا ان کے پاس علم غیب ہے تو وہ لکھتے ہیں اَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُهُمْ الْمَكِيدُونَ یا وہ کسی فریب کا ارادہ کرتے ہیں تو جن لوگوں نے کفر کیا وہی فریب خوردہ ہیں اَمْ لَهُمْ عِلَهُمْ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ کیا ان کے لئے اللہ کے سوا اور کوئی معبود ہے اللہ پاک ہے اس سے جو وہ شریک ٹھاراتے ہیں وَإِنْ يَرَقِصْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومَ اور اگر وہ آسمان سے گرتا ہوا کوئی ٹکڑا بھی دیکھیں تو وہ کہیں گے یہ تہبتہ بادل ہیں لہذا اے نبی آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے حتیٰ کہ وہ اپنے اس دن سے ملیں جس میں وہ بے ہوش کیے جائیں گے اُس دن انہیں ان کا فریب کچھ فائدہ نہیں دے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اور بلا شبہ جل لوگوں نے ظلم کیا ان کے لئے عذاب کے علاوہ دنیا میں بھی ایک عذاب ہے لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے وَاسْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومَ اور اپنے رب کے حکم آنے تک صبر کیجئے بلا شبہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں اور جب آپ کھڑے ہوں تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے وَمِنَ اللَّيْلِ فَصَبِّحُ وَإِدْبَارَ النَّجُومَ اور کچھ حصہ رات میں بھی پس آپ اس کی تسبیح کیجئے اور ستارے غروب ہونے کے بعد بھی ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورة تور سورة نمبر باون مکمل سنا اس کی آیتیں سنئے اس کے اندر انچاس آیتیں ہیں اب آئیے ذرا خلاصہ ہو جائے اللہ تعالیٰ کئی چیزوں کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ قیامت کا دن آنا ہی آنا قیامت آنے والی ہے کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں ہے پھر اس کے بعد یہ کہا گیا ہلاکت و بربادی ہیں ان لوگوں کے لیے جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں جہنم کی طرف لوگوں کو بلائے جائے گا وہ جہنم میں داخل ہوں گے کیونکہ یہ وہ لوگ برے ہیں کیونکہ وہ لوگ جہنم کو جھٹلایا کرتے تھے پھر اسی طرح جو لوگ جنتی لوگ ہیں وہ جنت کے اندر داخل ہوں گے اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے بے شمار نعمتیں رکھی ہے ان کی اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ وہاں ان کے ساتھ ملا دے گا جنت میں وہ لوگ ساتھ میں رہیں گے پھر اس کے بعد نیک لوگ یہ بھی کہیں گے جنت کے اندر کہ اللہ کا بڑا احسان ہے اس کے بعد اس سورہ کے دوسرے رکوع کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اترازات ہے اس کا جواب دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں ہے دیوانی نہیں ہے پاگل نہیں ہے اور آپ کی بات شاعری نہیں ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے توحید کے سلسلے میں کئی طریقے سے سوالات کیا اور ام کا لفظ زیادہ استعمال کیا کیا وہ خود پیدا کرنے والے ہیں یا وہ خود پیدا ہوئے ہیں کسی نے پیدا کیا ہے کیا ان کے لیے سیڑی ہے کیا وہ چال چل ہے تو اللہ نے ام کا لفظ زیادہ استعمال کیا اور اخیر اخیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ صبر کیجئے آپ تو ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں اور آپ اللہ کی صبح سام تسبیح بیان کیجئے اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں سورہ تور اس کی فضیلت میں ایک حدیث میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں سعی بخاری کتاب العزان حدیث نمبر ساتھ سو پیسٹھ جبہر بن متعم کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز میں سورہ تور کی تلاوت کرتے ہوئے سنا اب آئیے غور کریں آیت نمبر ایک سے سولہ کے درمیان دیکھیں اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کی قسم کھائی وہ تور قسم ہے تور پہاڑ کی تور پہاڑ یہ مصر کے اندر ہے اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھا کے کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے جس کی بھی چاہے قسم کھا لے لیکن ہمیں اور آپ کو اگر ضرورت پڑے گی تو صرف اللہ کی قسم کھانی لیکن دیکھ لیجئے سماج میں لوگ کیا قسم کھاتے ہیں تیری قسم میری قسم میرے باپ کی قسم میری ماں قسم میرے بیوی قسم میرے بچے کی قسم جی نہیں قسم تو پہلی بات کھانی ہی نہیں چاہیے ہاں اگر کوئی مجبوری آ جائے تو سامنے والے کو بتانا ہو تو صرف اللہ کی قسم کھانی لیکن اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے جس کی بھی قسم کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کو ثابت کرنے کے لیے اپنی مخلوقات میں سے چند چیزوں کی قسم کھائی جیسے تور پہاڑ کی قسم کھائی پھر اسی طرح لوح محفوظ کی قسم کھائی والبیت المعمور اور بیت معمور کی قسم کھائی والسقف المرفوع اور اونچی چھت کی قسم کھائی والبحر المسجور اور بھڑکائے ہوئے سمندر کی قسم تو اللہ نے سمندر کی بھی قسم کھائی اس کے بعد یہ کہا بے شک آپ کے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے اسے کوئی ٹھال نہیں سکتا بیت معمور یہ فرشتوں کا کعبہ ہے فرشتے بیت معمور میں داخل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں پھر جب وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں تو قیامت تک ان لوگوں کی باری نہیں آئے گی ایک حدیث ہے صحیح مسلم کتاب الیمان کتاب نمبر ایک حدیث نمبر 164 حدیث عسرہ ہے ساتویں آسمان سے تجاوز کرنے کے بعد کہ حالات کا ذکر ہے سم رفع لی البیت المعمور فقلتو یا جبریل ما حازا قال حاز البیت المعمور کہ مجھے میرے لئے بیت المعمور بلند کیا گیا تو میں نے کہا جبریل یہ کیا ہے جبریل علیہ السلام نے کہا یہ بیت معمور ہے یدخلوہو کل یوم سبعون الف ملک اذا خرجو منہو لم يعودو فیہ آخر ما علیہم ہر دن اس کے اندر ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں اور جب وہ وہاں سے عبادت کر کے نکل جاتے ہیں تو پھر کبھی بھی دوبارہ وہ لوٹ کر نہیں آتے ان کی باری نہیں آتی تو فرشتے بے شمار ہیں اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے کہا جاتا ہے کہ بیت المعمور خانہ ایک کعبہ کے بالکل اوپر ہے پوری دنیا گول ہے اور خانہ ایک کعبہ سنٹر میں ہے اسی طریقے سے آسمان میں جو بیت المعمور ہے وہ بھی سنٹر میں ہے اور وہ فرشتوں کا کعبہ ہے اور یہ بیت اللہ انسانوں کا کعبہ ہے تو دونوں آمنے سامنے ہیں ایک دم اوپر نیچے ہیں وَسَّقْفِ الْمَرْفُو اور اللہ تعالیٰ نے اونچی چھت کی قسم کھائی آسمان کی قسم کھائی دیکھیں چھت کی طرح بنا ہوا ہے آپ غور کر لیں بگر کھمبے کے کھڑا ہوا ہے تو نشانی تو ہے ہم اور آپ چھوٹا سا مکان بناتے ہیں تو مکان کے اندر چھت کو اٹھائے رکھنے کے لیے کتنے کھمبے لگتے ہیں تو بگر کھمبے کے آسمان کھڑا ہوا ہے تو اللہ نے قسم کھا کے کہا اللہ ویسے ہی کوئی بات کہہ دے تو بات پکی ہے تو اللہ کہہے کو قسم کھا کے کہہ رہے ہیں اللہ کیوں قسم کھا کے کہہ رہے ہیں قسم کھا کے کہنے کا مطلب یہ ہوا یہ بات واقعی پکی ہے پہلی بات پکی تھی لیکن جب قسم کھا لیا تو بات اور پکی ہو گئی کہا قیامت کا دن تو ہونا ہی ہونا یہ چیز واقع ہوگی قیامت تو آنی ہی آنی ہے کوئی اس کو دفع کرنے والا نہیں ہے اٹھانے والا نہیں ہے کوئی ختم کرنے والا نہیں ہے کوئی ٹالنے والا نہیں ہے اس کے بعد یہ کہا گیا برے لوگوں کا انجام کیا ہوگا قیامت کے دن دیکھیں پہاڑ گڑا ہوا ہے اب چلنا شروع کر دے چلے گا اس دن جب اللہ چاہے گا تو کیا حالت ہوگی لوگوں کو جہنم کی طرف بلائے جائے گا اس کے اندر داخل ہو جاؤ تم سبر کرو یا سبر نہ کرو تمہارے لئے برابر ہے یہ اس لئے ہے کہ تم لوگ جیسا کرتے تھے ویسا تمہیں ملا تو سبر کرو یا سبر نہ کرو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اب اس کے بعد نیک لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے آیت نمبر سترہ سے اٹھائیس کے درمیان غور کیجئے نیک لوگوں کا بڑا اچھا انجام ہوگا ان المتقین فی جنات النعیم کہ نیک لوگ نعمتوں والی جنت میں ہیں باغات کے اندر ہیں اور بہت ساری نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت سے وہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے اور وہ لوگ برابر بچے ہوئے تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ان لوگوں کی شادی حورعین سے کر دیں گے موٹی موٹی آنکھوں والی عورتوں سے کر دیں گے خوبصورت عورتوں سے کر دیں گے پھر اس کے بعد یہ کہا ہم ان کے اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے اسے یہ پتا چلا اپنی اولاد کے لئے ہمیں اور آپ کو فکر مند ہونا چاہیے اگر ہماری اولاد نیک ہے اور ہم بھی نیک ہیں تو جنت میں ساتھ میں رہیں گے اور اگر نیک نہیں ہے تو کیا ہوگا اس لئے آپ غور کریں سورہ تحریم سورہ نمبر چھہ سٹھ آیت نمبر چھے یا ایہواللہ دین آمنوا قوانفزکم و اہلیکم نعرہ اے ایمان والے تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ تو اگر ہمارے بچے نیک ہیں ہمارے طور طریقے پر چلتے ہیں تو بڑا فائدہ آج کل ہو کیا رہا ہے ہم اور آپ اپنی اولاد کے لیے بنا رہے ہیں اولاد کو نہیں بنا رہے ہیں یعنی اولاد کو نیک نہیں بنا رہے ہیں بلکہ اولاد کے لیے دولت جمع کر رہے ہیں لیکن وہ اولاد ہمارے ساتھ جنت میں جائے گی جو نیک ہوگی آیت نمبر اکیس ہے اس لئے اپنی اولاد کو نیک بنائیے اس کے لئے کوشش کیجئے تو بڑا فائدہ ہے پھر اس کے بعد وہاں میوے ہیں گوست بھی ہے پھر اسی طرح چھوٹے چھوٹے بچے خدمت کے لیے لگے ہوئے ہیں اور وہ خدمت کر رہے ہیں کہا جاتا ہے یہ چھوٹے بچے جنتیوں کے خادم ہیں ہمارے اور آپ کے بچے ہم میں سے جس کے بھی بچے دنیا سے چلے گئے گھبرانے کی بات نہیں جنتیوں کے یہ خادم ہوں گے اب دیکھیں کتنا بڑا انام اللہ ہے اس لئے گھبرائیے گا نہیں اللہ نے اگر اولاد کو لے لیا تو صبر کیجئے اور صبر کا پھل مٹھا ہوتا ہے یہ بھی کہا گیا حدیثوں سے ثابت ہے کہ کفار کے بچے بھی جنتیوں کے خادم ہوں گے اب آئیے غور کریں کہ اگر ہم نے اپنے اولاد کو نیک بنایا تو اس کا بڑا فائدہ حدیثوں کے ذریعے سمجھتے ہیں صحیح مسلم کتاب الوسیعہ کتاب نمبر پچیس حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو اکتیس ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان ان قطع انہو عملو الا من ثلاثت الا من صدقت جاریہ او علم ينتفعو به او ولد صالح يدو له آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کا آکاؤن بند ہو جاتا ہے اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے لیکن تین چیز کا ثواب باللہ ہے صدق جاریہ کر دیا مسجد بنا دی مدرسے بنا دیے مسافر خانے بنا دیے جب تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے ثوا ملے گا او علم ينتفعو به یا علم جس کے ذریعے لوگ فائدہ اٹھائیں اچھی تقریریں کی کتابیں لکھی شاگر تیار کیے لوگوں کو سمجھایا لوگ جب تک فائدہ اٹھاتے رہیں گے ثوا ملتا رہے گا مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب جاری ہے او ولد صالح يدو له اور نیک اولاد جو دعا کرے اس لئے اولاد کو نیک بنانا بہت ضروری ہے اولاد کے لئے بنانا ضروری نہیں اولاد کو نیک بنانا ضروری ہے اس لئے کوشش کیجئے اور اولاد کی دعا سے درجات بلند ہوتے ہیں لوگ کیا کرتے ہیں آپ دیکھ لیجئے اپنے سماج میں جو چلنا ہے اولاد کے لئے باہر چلے گئے ہیں کمار رہے ہیں پیسہ بھیج رہے ہیں اولاد کو پیسہ دے رہے ہیں اولاد پیسہ پرباد کر رہی ہے ہم اور آپ حساب نہیں لیتے جی اولاد ہی کے لئے تو یہاں آئے ہیں ارے بہت پریشانی تھی کیا کرے میری پریشانی کے دن گزرے ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری اولاد پریشاند ہے غلط ہے یہ اولاد کو پریشانی اٹھانا سکھائیے تب نہ وہ اپنے بچوں کو سکھائیں گے ورنہ آسانی دے دیں گے تو ہاتھ سے نکل جائیں گے اس لئے کچھ لوگوں کے بچے ہاتھ سے نکل گئے ہیں کیونکہ ان لوگوں نے پیسے دے دے کر ان کو برباد کیا ہے جی نہیں اولاد کی تربیت کرنی ان کو نیک بنانا ضروری ہے تب اللہ تعالی جنت میں ساتھ میں ملائے گا اور اولاد کی دعا کی وجہ سے درجات بلند ہوتے ہیں اب آگے غور کیجئے آیت نمبر ستائیس پر فمن اللہ علینا ووقان عذاب السموم اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہم کو لو والی عذاب سے بچا لیا یعنی جہنم کی عذاب سے بچا لیا صفت الصفوہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے جل نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو انیس اروہ اپنے باپ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں جب بھی میں صبح نکلتا ہے تو سب سے پہلے آئشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتا ان کو سلام کرتا ایک دن میں ان کے پاس گیا تو میں دیکھا وہ بیٹی تصویح بیان کر رہی ہیں و تقرؤ اور پڑ رہی ہیں اسی آیت کی تلاوت کر رہی ہیں کہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم کو بچا لیا اور دردناک عذاب سے بچا لیا بار بار پڑ رہی ہیں رو رہی ہیں اور بار بار اسی آیت کی تلاوت کر رہی ہیں فَقُمْتُو حَتَّى مَلَلْتُ عَلْقِيَامَةً میں وہاں رکا بور ہو گیا بہت دیر تک کھڑا رہا فَزَحَبْتُو إِلَسُّكِ لِحَاجَتِهِ تو میں اپنی ضرورت کے لیے بازار چلا گیا رَجَعَتُو فِرْ وَاپَسْ آیا فَإِزَاهِيَ قَائِمَةً تو میں نے یہ دیکھا واپس آ کر کہ وہ برابر پڑھے جا رہی ہیں یہی آیت کو پڑھ رہی ہیں اور رو رہی ہیں غور کیجئے خواتین بھی کیسی تھی ایک آیت دنیا بدلنے کے لیے کافی ہے ماں بہنوں سے التماث ہے آپ بھی قرآن کی آیتوں پر غور کریں دیکھیں دنیا بھی ملے گی آخرت بھی ملے گی اس لئے غور کیجئے دیکھئے آگے غور کریں آیت نمبر 29 سے 43 کے درمیان ہے مشرقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے تھے مشرقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے کہ آپ کاہین ہیں مجنون ہیں دیوانے ہیں تو اللہ نے کہا فَذَكِّرْفَمَا أَنْتَ بِنِعِمَةَ رَبِّكَ بِكَاہِنِيُ وَلَا مَجْنُونَ جی نہیں آپ نصیت کرتے رہیے آپ کاہین نہیں ہیں آپ پاگل نہیں ہیں آپ دیوانے نہیں ہیں اب اللہ نے کئی طریقے سے سوال کیا وہ لوگ کہتے ہیں آپ شائر ہیں کیا وہ لوگ اپنی طرف سے بیان کر رہے ہیں کہ آپ نے گڑھ لیا کہاں ہیں تو ان لوگوں کو چاہیے کہ ان جیسی بات کو لیا ہے فَلْيَا تُو بِحَدِيثِ مِسْلِهِ اِنْكَانُوا صَادِقِينَ قرآن جیسا کلام لیا ہے لا ہی نہیں سکتے چیلنج ہے پورا قرآن لیاو دس سورتیں لیاو کم سے کم ایک سورہ لیاو یا سورہ کا کچھ حصہ لیاو نہیں لا سکتے ہیں پھر اسی طرح وہ تو غفلت میں پڑی ہوئی قوم ہے تو اللہ نے اس طریقے سے سوالات پوچھے پھر اسی طرح یہ جو آیتیں ہیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے اَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْنَ اَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ اَمْ خَلَقُ السَّمَاوَاتِ وَالْرَزِ بَلَّا يُقِنُونَ اَمْ اِنْ دَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ اَمْ هُمُ الْمُسَيْتِرُونَ صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4854 جبہر بن مطیم کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب میں سورہ تور کی تلاوت کرتے ہوئے سنا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر پہنچے یہ جو آیتیں میں نے پڑھی اَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْنَ اَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ اَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْرَزْبَاللَّا يُقِنُونَ اَمْ اِنْ دَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ اَمْ هُمُ الْمُسَيْتِرُونَ قَادَ قَلْبِي أَنْ يَتِيرًا تو قریب تھا کہ میرا دل اڑ جاتا دیکھئے کچھ لوگوں کی اسلاح کے لئے چند آیتیں کافی ہیں صحیح بخاری کتاب المغازی کتاب نمبر 64 حدیث نمبر 4023 جبہر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سورة تور مغرب کی نماز میں سنی وَذَلِكَ أَوَّلَ مَا وَقَرَ الْإِيمَانُ فِي قَلْبِي اسی وجہ سے سب سے پہلے میرے دل میں ایمان بیٹھ گیا ہم اور آپ بھی قرآن کے آیتیں سنتے ہیں کیا تبدیلی آتی ہے تو قرآن تبدیلی لانے والی کتاب ہے اس لئے اس کو پڑھئے اس سے جڑئے کیا معلوم کون سی آیت پھر اسی طرح اللہ نے کہا اَمْ لَهُمْ سُلَّمُ يَسْتَمِعُونَ فِي کیا ان لوگوں کے پاس کوئی سیڑھی ہے یہ انداز ہے اللہ کا پوچھنے کا پھر اسی طرح کہا کیا آپ ان سے بدلہ مانگتے ہیں یہ سوالات پوچھا جا رہا ہے وہ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے سب کچھ کرنے والا اللہ ہے پھر اسی طرح کہا اَمْ لَهُمْ إِلَهُمْ غَيْرُ اللَّهُ کیا ان لوگوں کے پاس اللہ کے علاوہ کوئی ہے اللہ کی ذات باق ہے جو وہ لوگ شریک ٹھاراتے ہیں اس کے بعد آیت نمبر چھوالی سے آیت نمبر انچاس کے درمیان غور کیجئے سرکشی کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب آنے والا ہے کیونکہ وہ لوگ نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پکڑے گا پھر اسی طرح کہا آپ چھوڑ دیجئے ان کو ان قریب وہ دن آنے والا ہے لیکن اکثر لوگ ایسے ہیں جانتے ہی نہیں تسبیح بیان کیجئے آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا بھئی جب تک اوپر والا نہ چاہے دنیا کے کوئی طاقت کچھ کر سکتی ہے جی نہیں اس لئے ہمیں اور آپ کو بھی اپنا عقید تحوید مضبوط رکھنا چاہیے دعوت و تبلیغ کرنے والے کو بھی اپنا دماغ مضبوط رکھنا چاہیے اپنے ارادے مضبوط رکھنی چاہیے کوشش کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے فَاسْبِرُ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِعَيُّنِنَا تو ناظرین اکرام سورة تور کے اندر یہ چند باتیں تھیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جہنم سے بچا لے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جنت کے اندر داخل کر دے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ ورنبینا محمد وآلہ وصحبہ جمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی